موسیقی سیشٹی میں آج تک کبھی نہیں ہوا تھا لوگوں نے بڑی بڑی سمادھیاں لگائیں سنے نیرہ کار میں گئے کسی کو دیکھا کسی نے ویسروں کو دیکھا کسی نے سیو کو دیکھا کسی نے بڑے بڑے یوگی مہاپورسوں کو دیکھا جوتی سروپ نارائن کو دیکھ کر کے تھک گئے پنچ واسنائیں گئیں بے حد میں گئیں اکھنڈ برمکی اکھنڈ ساتھ سوٹ سندری کو دیکھا لیکن بے حد کو پار کر کے اکھر کو پار کر کے پرم دھام میں جو اکھراتیت کا انت سو لیلہ ادویت کی سورس روپ ہے اس کو آج دن تک کسی نے بھی سریشتی میں نہیں دیکھا تھا سریشتی کو بنانے والے نارائن نے نہیں دیکھا تھا اور تو اور جس اکھر برم کے آدیش سے اسنکھو برمان پل میں بنتے ہیں اس اکھر برم نے بھی نسیامہ جی کا سورپ دیکھا تھا ناراج جی کا پونڈ سورپ دیکھا تھا اس کو سولب کر دیا سب کے لیے جس کے ہردے میں جیسی بھاونہ ہوتی تھے سری جی چرچہ کرتے تھے بنگلہ جی دربار میں اور سب سندر ساتھ کو پردکھ درسن ہونے لگتے تھے یگل سورپ کا انہ نینوں سے انہ نینوں سے ہونے کے پس جاتھ جب وہ چیتونی میں بیٹھتا تھا سندر ساتھ تو مایہ کے سارے بکار سماپت ہو گئے تھے اور اس کو درسن ہو جاتے ہیں اپنی آتما کے دھامرتے میں اور یہی ہوا کہ پانچ جار کی جماعت میں جو پانچ سو برمسیشتی تھی ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا سندر ساتھ جس نے یہی بیٹھے بیٹھے یگل سورپ کو نہ دیکھاؤ پانم دھام کے پچیس پکچوں کو نہ دیکھاؤ آج چھتے دن کی لیلا میں سندر ساتھ میں اکرمڈ تا پھیل گئے چیتونی کا کہیں نام نیسان بھی دیکھنے کو نہیں ملتا کہیں کہیں ٹیم ٹیم ٹیماتے دیپا کی طرح چیتونی کی لو جل رہی ہے کچھ پرمہنسوں نے اس کو جیوانت بنائی رکھا اور وہ دھارہ آج بھی چلتے آ رہی ہے لیکن نبے پرسد سندر ساتھ تو کرمکانڈوں میں پھسا ہوا ہے گھنٹی گھڑیا سیوہ پوچا مہر ساگر کا پاٹ پرائن اسی میں ساری ارجا لگ جا رہی ہے ہماری آتما کا صرف کیا ہے ہماری پراتما کا صرف کیا ہے یگل صرف کی صبح سندر کیا ہے راجی کے ایک ایک نکھ نکھ میں ایک ایک انگلی کے رکھاؤں میں اب کون ڈوبنا چاہتا ہے کون ڈھڈڈی کی صبح کو دیکھنا چاہتا ہے کون ناسکا کی صبح کو دیکھنا چاہتا ہے کون گلے کی صبح کو دیکھنا چاہتا ہے کون ہست کمل کی لکیروں میں کھونا چاہتا ہے اس کے لئے تو پریم چاہیے ہردے کا سمرپن چاہیے ہردے کی کوملتا چاہیے نیرکارتا چاہیے جب تک ہردے میں پریم کا رس نہیں آئے گا یہ سکھ ملے گا نہیں اور راجی نے اس کے لئے سارے نیموں کو دھتا بتا دیا کہ جو نیم اب تک لاغو ہو رہے تھے کہ نیرکار ہوئے بینا درسن نہیں ہوتا لیکن راجی نے کہا چلو تمہارے جیو کے اندر وکار ہے تو کیا تمہاری اندر پریم ہے تمہارے اندر سمرپن ہے تو لو دیکھو پرتکچ سری جی چرچہ کر رہے ہیں اور سندر ساتھ اس کا آنند لیتا جا رہا ہے ایسا سورڑیم اوسر کبھی بھی نہیں آیا تھا چھتے دن کی لیلہ میں بھی راجی نے ہماری لئے سنانا اوسر دے رکھا بس ہم کو یہی کرنا ہے اہار کو ساتھوک کر لینا ہے ہردے کو کومل کر لینا ہے پریم بھر لینا ہے ہردے کی سسکتہ کو نکال پھیکئے اپنے اندر کسی بھی ترنگی اہم کی گرنثی نہ رکھیے کہ میں یہ ہوں میں نے یہ کیا آپ نے کیا کیا سب کو بھولا دیجئے کرنے والے وہ آپ کی آتما اس پرانیسور کی اردھانگنی ہے جب یہ پریم بھاو آئے گا تو نسچت ہے کہ راجی ایک پل کے لیے بھی دیر کیے بھی نہ آپ کی آتما کے دھاں میردے میں مسکراتے ہوئے پرگٹ ہو جائیں اس تیباری کرتی ہے لاؤ پیار کرو دیدار یہ تب تک ادھکار ملا ہے اس ترشتی کو جب تک یہ دھرتی ہے سورج ہے چندرمہ ہے جب تک جاگنی لیلا کا کھیل چل رہا ہے تب تک ہر سندر ساتھ کو ادھکار ہے اور یہ جان ہم جس کو دیں گے اس کو بھی ادھکار ملتا ہے کہ ہم اپنے پران بللہ بکش راتیت کا درسن کر سکیں آپ سنسار میں جا کر دیکھئے گفاؤں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے آپ کو کیا دکھتا ہے بیبکان نے کئی دھیان کرنے والے کو ہاتھ سے ہلا ہلا کر پوچھا آنکھ مدھ کر کیا کر رہے ہو کیا تم نے دکھائے پرماتما کو رامکرش پرمہنس کے سوائے کسی نے نہیں کہا کہ میں نے پرماتما کو دکھا رامکرش نے بھی جو درسن کیا تھا جو تیسورپ نارائن کا درسن کیا تھا اکشرتیت کا درسن انہیں بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے سماعت کو ایک سکچا تو دی دھیان کے بل سے کیسے درسن دے جاتا ہے درسن کیا جاتا ہے ہاں دھیان کرنے والوں کو اپنے ہردے میں پرم بھرا ہردے بنانا پڑے گا سسکتا نہیں سسکتا درسن میں بادک ہے نشتھورتا بادک ہے آنکار بادک ہے ہمارا ہردے کومل سے کومل ہو جائے پرم سے لب لب بھر جائے اور وہ پکارے درسن میں دور نہیں بیٹھے وہ تو ہمارے ہردے میں ہی بیٹھے ہیں ایک مایا کا پردہ ہٹانا ہوتا ہے اور یا مایا کا پردہ ہٹتا ہے اہنکار کو ہٹاتے ہیں مایا کا پردہ ہٹ جاتا ہے ہماری آتما کے دھام ہردے میں یوگل شروب مسکراتے ہوئے دکھنے لگتے ہیں آتر انتس کرن آتم کے جب اے رہیو سمائے تب آتم پر آتم کے رہے نہ کچھ کچھ انتر آئے کوئی انتر نہیں رہ جاتا بھلے ہی ہماری پراتم پرمدھا مرملاو میں بیٹھی ہو لیکن ہماری آتما تو اس کھیل میں آئی ہے اور اس آتما کو بھی وہی اچھتی پرابت ہو جاتی ہے جو پراتم کو پرابت ہے اس لئے چتونی کر کے راج جی کو پرتکچ دیکھنے کا عدی کار سب سندر ساتھ کا ہے چاہیے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے چالیس ورس کی عمر کی پرتکچھا نہ کیجئے کسی بھی چھل راجی آپ کو مل سکتے ہیں بس آپ کا حردہ نرمل ہو جائے آپ شریر کو استر کر کے اپنی انتر دشت دیکھنے کا پریاس کریں آپ کے حردے میں پریم کا کوملتا کا سمرپڑ کا سردھا کا جھارنا پھوٹیں پھر دیکھیں سنسار کی کون سی سکتی ہے جو راجی کے درسن سے آپ کو بنچت رکھتی ہیں موسیقی